بسم اللہ الرحمن الرحیم مشرقی وستہ کا خطہ ایک بڑی تبدیلی کے جانب رواں ہیں اس تبدیلی سے مراد یہ کہ اکھلیج کی علاقہی طاقت اور اسلامی دنیا کے دو مقدس ترین مقامات کی محافظ ریاست سعودی عرب اور یہودی ریاست اسرائیل کے وجود کو بقیدہ طور پر تسلیم کر لیں اور دونوں ممالک کے معبین ممول کے روابط قیم ہو جائیں امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان قریبی نے وائٹوس میں صافی کو بتایا میری رائے میں تمام فریقوں نے ایک ایسی بنیادی فرم ورک ڈیل تیہ کر لی ہے جس پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھا جا سکیں اس ڈیل کی عملی شکل تک پہنچنا ایک پچیتہ نظامی معاملہ ہے اس کے لئے آخر کار ہر کسی کو کچھ نہ کچھ معاملات میں سمجھوتا کرنا ہی ہوگا اسرائیل کی خلیجی عرب ریاستوں متحدہ عرب امرات اور بہرین کے ساتھ اور پھر مراکش کے ساتھ بھی ممول کے جو تعلقات قیم کر چکے ہیں ان کے بعد سے امریکہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے معمیان بھی بقائدہ تعلقات قیم ہو جائیں اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں سی بی اے نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس کے بارے میں سعودی ولیت محمد بن سلمان نے بھی ابھی حالی میں یہ کہا تھا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہی ہیں اسی طرح کا ایک بیان حالی میں اسرائیل کے وزیراعظم نتن یاہو بھی دے چکے ہیں سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات قیام کے بدلے میں امریکہ سے سلامتی کے شعبے میں کچھ مخصوص ماند کی خواہش ماند ہے دوسری طرح مشرق وستہ کے سالوں پرانے اور اسرائیل اور فلسطینوں کے ماں بین تنازع کے حوالے سے سعودی عرب کی خواہش ہے کہ یہ بھی مسئلہ بالآخر حل ہونا چاہیے اس کے لئے سعودی عرب کی طرف سے جو بات کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں وہ زمین کے بدلے امن کی سوچ ہیں اس حوالے سے خود فلسطینی قیادت میں یہ تنبیہ کر چکی ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے ساتھ کوئی بھی موادہ تیع کرتے ہوئے یہ بات بھی اندبند رضا رکھنی ہوگی کہ اسرائیل فلسطینی تنازع کے دو ریاستی حال کے بغیر مشرق وستہ میں درپا امن قیم ہو ہی نہیں سکتے اب تک کے لئے اتنے ہی اپنے خیار رکھے گا اور اس چینل کا بھی الحافظ